اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اور آپ کے سٹوڈنٹ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد جب وطر ادا کرتے ہیں تو وطر ادا کرنے کے بعد دو نفل بھی پڑتے ہیں جیسا کہ ہنفی حضرات بھی پڑتے ہیں جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں وعدہ حکم موجود ہے کہ وطر کو رات کی آخری نماز بناو اب اس معاملے میں آپ دو نفل جو ہے وہ اس کے بعد ادا کرتے ہیں اس کا جواز کیا ہے اس کی ذرا تفصیل بیان کریں تو میرے بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر براؤ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز دو دو رکت ہے جب تمہیں صبحوں کا اندیشہ ہو تو ایک رکت ملا لو وہ ساری کو تاک کر دے گی وطر کر دے گی وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو آرڈ کو انگلیش میں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے یعنی اللہ بھی تو آرڈ ہے نا ایک ہے نا تو اللہ کو وطر پسند ہے تو ایک رکت وہ سب کی سب کو وطر بنا دے گی یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ ایک رکت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آرڈ بن جائے گی کیونکہ اشاہ کے چار فرض ہیں اس کے بعد دو سنتیں ہیں اشاہ سے پہلے دو سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں چھ بھی جتنے مرضی پڑھیں پہلے والی تو کوئی قید نہیں ہے وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو تاک کرتا ہے آرڈ کر دیتا ہے وطر کر دیتا ہے اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو ڈریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ دو جمع دو جمع دو انڈ پہ ایک پڑھ لو لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے یعنی یہ بالکل آخری پیر میں تو زیر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا تو وطر تو انڈ بھی پڑھنا چاہیے دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناو یعنی الٹی میٹلی تمہاری نماز رات کی تاک ہی ہونی چاہیے ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایڈ دا اینڈ آف دا نائٹ یہ جو دوسرے والا مطلب ہے یہی صحیح مطلب ہے پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں کرتی اگرچہ المتہمہ مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ ایک دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کی نماز کو ایون کرتے اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے یعنی وہ رات میں تین وطر پڑھتے ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناوں عبداللہ بن عمر یہی فام لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناو سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے چاہیے یہ انہوں نے فام لیا ہوا تھا اور یہ فام ان کا احادیث سے سپورٹیم نہیں تھا ان کا ذاتی فام تھا کیونکہ مسند ابن الجاد آپ کو پتا نا ابن الجاد ایک محدث ہے احمد بن رنبل کے استاد ہے ان کی بھی ایک مسند ہے اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموتہ امام مالک والی تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں کہ میں رات کو تین دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر یہ میری ذاتی رائے ہے میں نے نبی علیہ السلام یا خلفہ راجدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا ہے اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناو اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں اوورال رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فام میں جو بنا رہا ہوں نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا میرا ذاتی ہے تو سر غلطی ہو جاتی ہے اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو دعوت کے اندر اور جامعہ ترمزی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں دو دفعہ وطر ادا نہیں کیے جا سکتے تو عبداللہ بن عمر تو تین بار پڑھتے تھے اس طرح ان کے علمے یہ حدیث نہ ہو وطر ایک ہی دفعہ رات کو پڑھنے ہیں اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو دعوت کے اندر امام ترمزی تو اتنی حدیث لے کے ہیں اور ساتھ امام ترمزی نے پھر کومنٹس کی ہیں امام ترمزی اتنی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پائے جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وطر دو دفعہ نہیں پڑے جا سکتے لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وطر بناو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وطر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے کہتے ہیں لیکن دوسر لوگ کا موقع بھی ہے کہ وطر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وطر ٹوٹے گا نہیں کیونکہ اگر کسی نے رات کو تین وطر پڑھ کے سویا تھا عشاء کے چار فرض اور دو سنتیں کتنی ہوگی چھے اور تین وطر کتنے ہوگے نو اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ دو نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل گیارہ تو وطر تو نہیں ٹوٹا وطر ہی رہ دو اور پڑھ لے تیرہ جتنی مرضی پڑھتا جائے وطر ٹوٹے گا نہیں تو امام ترمزی کہتے ہیں ایک فاہم یہ ہے اور امام ترمزی کہتے ہیں یہی فاہم صحیح ہے اور وہ کہتے ہیں یہ فاہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وطر کے بعد دو نفل پڑھا کرتے تھے اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے ہیں کہ سیدہ امی سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز کے بعد دو نفل پڑھا کرتے تھے اور یہ جو حدیث ہے نا تیرمزی میں یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ امی سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کی نماز کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم اللہ علیہ کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آکے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وطر کی نماز کیسی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نو رکت وطر پڑھا کرتے تھے جس میں آٹھویں رکت میں بیٹھتے تھے اس کے بعد اس میں آٹھویں رکت میں دروشیف دعاوں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے پھر نوویں میں بیٹھ کے دروشیف دعاوں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے اور پھر اس کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے پھر جب آپ بوڑے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے سات رکتے پڑھنا شروع کر دیں وطر کی اور جس میں آپ چھٹی رکت میں بیٹھتے تھے اور ساتھویں رکت میں اور پھر سلام پھیدنے کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے تو وہ جو امام ترمزی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے دونوں ادیسیں امی سلمہ سے بھی اور امی آئیشہ سے بھی کہ نبی علیہ السلام وطر کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے اچھا یہ ترمزی کی ڈیٹیل میں میں نے آپ کو یہ ادیسیں بتا دی یہ جو ادیس ہے نا کہ ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں پڑھ سکتے جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو ان کے اجتہاد کو غلط ڈیکلئر کیا اور امام ترمزی بھی غلط ڈیکلئر کرتے یہ حدیث ابو دود میں پوری ہے سیدنا طلق ابن علی سے یہ مشہور صحابی ہیں حدیث اس طرح ہے کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھاؤں میں آئے انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی رمضان کا قیام کروایا اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وطر بھی ہمیں پڑھائے اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہ ہی ہمیں قرات یعنی ان کی ہم اقتدا میں نماز تراوی یا قیام اللہیل کریں گے تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللہیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں کو اور جب وطر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مسلح چھوڑ کے کہا کہ اپنے امام کھڑا کرو کیونکہ میں نے نبی الاسلام سے سنیا کہ ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں پڑے جا سکتے تو میں تو وطر پڑ چکا اس حدیث سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں نمبر ایک طلق ابن علی نے ایک مسلح یہ کلیر کر دیا کہ جو رات کو وطر پڑ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑے اس کا وطر نہیں ٹوٹے گا نمبر ایک انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ دو دفعہ وطر نہیں پڑے جا سکتے نبی الاسلام سے میں نے خود سنا ہے تو میں چکے ایک دفعہ وطر پڑ چکا اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آرڈ بناؤں یہ کام نہیں ہوگا اور نمبر تین قیام اللیل کی تداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اگر اہل ادیس کہتے ہیں جو گیانہ سے زیادہ رکھتے نہیں پڑھنی ہیں تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ تلق ابن علی نے گیارہ رکھتے پڑھائی تھی تو آٹھ پھر آکے پیشے پڑھائیں کہ کتنی ہوگی انیس بیدہ نیڑے پہنچی گئے نا تو یہ ترابی کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے کوئی بیس پڑھنا چاہتا ہے بیس پڑھیں اور یہ جو جھگڑا بنایا ہے نا کہ جی وہ نبیر اسلام سے گیارہ ہم کہتے ہیں عمومی عمل گیارہ ہی ہے لیکن اگر کوئی گیارہ سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحاب اکرام اس کے جواز کے قائل ہے اس لئے آپ کو یعنی تابعین میں چالیس رکھت امام مالک تو چالیس رکھت کے قائل ہیں تبہ تابع ہیں اور وہ قائل ہیں اتاب ابن ابی ربا سے وہ بیس رکھت پڑھا کرتے تھے اس نہ کئی اور تابعین ہیں چالیس رکھت بھی پڑھا کرتے تھے یہ نفلی عبادت ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں اور پھر وہ کہتے ہیں تو یہ الہدیس والا موقع بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا اور ہنفیوں کا بھی اگر مال لیں وہ کہتے ہیں بیس ہی ہیں تو بیس پہلے پڑھا کر آئے تھے بیس اور پڑھا دیں چالیس ہو گئی تو توڑا بھی موقع غلط ہو گیا ٹھیک ہے نلی کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی